اشتراللہ کو بھی ہم اپنے بانی سے نمن کریں کوئیے سوامی شہدہ ننسوڑسطی عمر رہے ہیں سوامی شہدہ ننسوڑسطی عمر رہے ہیں بھائی آرہ یارہ 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 ہمارہ ہو گئے لکھا ہمارہ ہو گئے لکھا مطلق شماند منز کو میں نمن کرتا ہوں کیونکہ مجھے اتنا ہی سمجھ ملا ہے جتنا میں نام لے سکوں اس لئے میں مانتے ہوئے سب کو سمانک مانچ مطلق آپ سب یہاں ہی کٹھے ہوئے ہیں سوامی جی کے راستے پر چھلنے والے سوامی جی کو اپنا عراج ماننے والے جو یہاں آئے ہیں لیکن آج بھنگو شریفان کہہ رہاں آج بیہار میں ایک قرب دیش کا لوگ کروش امیر صاحب پہنچ رہے ہیں پہنچ گئے کسی چھن پہنچیں گے ان کی سباہ ہو گئے ہیں دوسرے طرف یہ سباہ ایک کنیا میں ہو رہی ہے مجھے پتلکار ہو رہا جائے پوچھا کہ راج جی ایک سباہ ہو رہی ہے کنیا میں دوسری سباہ ہو رہی ہے امیر صاحب کی یہ کیا ہونے والا ہے وہ لوگ آتے ہیں امیر صاحب پہ ہیں بیٹ جائے ہیں تو کیا کرتے ہیں پر آروس بھڑا مکہ یہ سماج کو توڑ میں خریم گر بھڑا جائے سماج کو بیڑا کی کا کام رکھتے ہیں میں نے کہا امیر صاحب جہاں جاتے ہیں وہاں گنگائی بھاگ کر کے چلے جاتے ہیں دور دور تک اسی پڑنیاں چوبی سکتنبر کو امیر صاحب جائے پھر سوڑ میں بھاگ گئے تھے بھاگے تھے بھی نہیں بھاگے تھے لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں صاحب آ رہے ہیں پھرنیا میں چوبیس سکتنبر کو یہاں ایک چڑے ہوا ہے میں وہ رہا کہ ہمیں صاحب جاتے ہیں وہاں دردائی بھاگتے ہیں اور مٹیس کمال اور یہ رکھان کی شہرکار جہاں جاتی ہے وہاں پھیا پھائی اور دکھائی جمع ہوتے ہیں یا غلط کہا یا صحیح کہا اسی پتنہ کے اس اسی پتنہ میں اسی پتنہ میں اسی پتنہ میں اور مٹیس کمال مجھے لے رہے تھے مٹیس کمال مجھے لے رہے تھے آج ایک طرح کشانوں کی سمسیہ ہے جب جناب جنسی گریغاز بول رہے تھے تو کہا رہے تھے ہر ڈی اے پی کے بولا پر پندرہ سو سکرہ سو روپیہ کشانوں کو سبسیڈی دی جا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں ہر کشان کو چھ ہزار روپیہ تو دیا ہی جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہر یوریا کے بولی پر پچیس سو روپیہ کی سبسیڈی دی جاتی ہے یہ کشانوں کو بتانا پڑے گا اور ہائی لاکھ کروڑ کی سبسیڈی نرنگرمونی دینے کا کام کرتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اسی صبحگار میں کچھ لکھ پائے کشان کی رول میں تیار کر رہے تھے مکھ منتری کہہ رہے تھے بہت اقیم ہیں ہم آپ لوگ کے لئے کچھ کر رہے ہیں کہ میں بی جے پی والے مجھے بدنام کرتے ہیں بی جے پی والے بدنام نہیں کرتے ہیں اب جب وہاں سے دھکا مکا کھا کے بھاگیں گے تو بی جے پی کا دروازہ بند ہونا چاہیے کہ کھلا رہنا چاہیے بند ہونا چاہیے کہ کھلا رہنا چاہیے ہمارے میں ایک دنگاں گاں میں کہہ دیں یہ سکتہ ہے لبی سکتہ کے لئے میں تو اس دن بھی میں جانتا تھا کہ یہ آدمی سکتہ کا پجاری ہے بھاگ یہ جانتا پارٹی میں ایک موقع دیا بند رہا ہے پچھکاروں نے جب پوچھا کہ گرراز جی آپ کو وحی کیے جو کمرہ میں آڑ گیڈی کے ساتھ کہے سترہ میں آپ نے لیا ہم نے کہا ہم نے لیا جنگل راستے پتی کے لئے آج بھی ہار میں میں بے پسرائج سے آتا ہوں بے پسرائج کے بیوشائی میں ہیں اپنی چاہدی وہاں کے کلکٹر وہ شونکت ہے ہر دن ہر دودھ بلکتار ہو رہا ہے آج بیہار کے اندر میں آج نتیش کمال ایک بیوش بکھ مانتری کے روپ میں ہے میں تو کہتا ہوں کہ آنے والے دن میں اگر ستہ نہیں چھوڑا آپ نے دیکھا ہوگا ان کے ایک نیتا نے کہا دو ہزار پچیس میں تیہ ہوگا بیدھائیت تیہ کرے گا کس کا مکمانتری اور یہ لجائے میں اسے کہتے ہیں ہاں پچیس میں تیجسوی جی کے اگوائی میں ہم چلے گئے اب سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ تیجسوی جی کو یہ ستہ سوپینس آج جی کا بیدھائی کہتا ہے کہ فتوہ کے بعد شادی ملے جی اب میں سمجھ نہیں بیہار کی جنتہ اسی اپاپو میں ہے کہ چچا بھتینیا چھکا پنجا کا کھیل کھیل رہے ہیں بیہار اس میں پیس رہا ہے اور بیہار پیس رہا ہے ٹھیک ہی ہمارے راکیش دی نے کہا لوگ گانیت جو اپنے جیازیوں کا معلوم نہیں ہے کہ سب سے پچھڑوں اور گریبوں کا نیتہ دیس میں کون ہے نرندرموڈی سے بڑا کوئی ہے کیا نرندرموڈی سے بڑا کوئی ہے پچھڑوں کا گریبوں کا دلیبوں کا سوشکوں کا نیتہ ایک بار دولیے نرندرموڈی دندہ بات نرندرموڈ لوگ لوگ کہا رہے ہیں مہاگرپندر میں یہ یہ جات یہ یہ جات بیجے کی تو ہوا ہو جائے گا میں کہتا ہوں دو ہزار چوڈیس کے چنال میں ندیس تمہار کا ہوا ہو جائے گا ایک ماسٹر صاحب تھے گریب کے ٹیچر ان کو پانچھا کو بچا تھا پانی تھا چھو پھر انہوں نے لگا دیا جو گھٹا کرکے کہ ہمارا سب بیٹا پا گیا اور جب ماسٹر صاحب آگے آگے چلے اس پا کرے ایک بیگو پہ ٹوا آیا سب کا سب ندیہ میں دوب گیا وہی لحاج وہ جانتے نہیں ہے کہ گریبوں کا مشیحہ آج نرند بودی ہے کسانوں کا مشیحہ نرند بودی ہے آج دیس کے اندر جس طرف سے اگر دیس کے پردھان منتری راج اندربادو ہوتے دیس کے گریب منتری سردار پٹیل ہوتے آج بھارت میں اسی دیار کی ایسٹی آج دیس کے پدھان منتری انیسہ ہے دیس کے گریب منتری لاؤ پروش کاملے اس کے گلتیوں کو سیدھا کرنے کا کام بھارت کے زندہ پاکی نرند بودی کرنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ نے سوچا تھا کہ کسپیر نے تین سو ستر دھارا ہٹے گی یہ کتا کو پی لے کے بیٹھے ہیں میں پروش جا رہا ہوں کبھی آپ نے سوچا تھا کہ تین سو ستر دھارا ہٹے گا بولی ایمانداری سے بولی ایمانداری سے لیکن کس نے ہٹایا آمیر شاہ اور نرند بودی کی جوری کسی نے سوچا تھا کہ رام مندر بنے گا بولی ایمانداری سے بولی ایمانداری سے رام مندر کون بن با رہا ہے ایمانداری سے میرے بھائیو گنیت جوڑنے والے جوڑتے رہیں آپ اور ہم سجکر ہیں اور سجکر ہیں گریبوں کا پچھلوں کا دلیتوں کا سوشیتوں کا بچی کو کننے داراد کوئی ہے باسکمل کو مرند موڈی ہے آنے والے ہوا میں سب بہت جاننے بابت بہت 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 موسیقی